آزربائی جان اور اس وقت آرمینیہ میں جو تنازع چل رہا ہے اس پر میں آپ کو اس کی تاریخ بتاتا ہوں اس کا پس منظر بتاتا ہوں کہ اس تنازع کی اصل وجہ کیا ہے اور کیوں پوری دنیا کی بشمول پاکستان اس علاقے میں خاص طور پر اس جگہ پر گہری نظر ہے اور اس کے آنے والے دنوں میں کیا اثرات ہو سکتے ہیں مذہب پر اور دنیا کی جیوگرائفیکل سیچویشن پر ترکی ایران پاکستان یورپی یونین اور امریکہ یہ تمام ممالک اس وقت کیوں نظریں جمائے بیٹھے ہیں میں آپ کو ان کی ڈیٹیل اور ان کی ہسٹری بتاتا ہوں تھوڑی سی پانچ منٹ کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں کسی وجہ سے اگر آپ کو ایک پلیٹ فارم پر یہ ویڈیو نہ مل سکے تو آپ یوٹیوب چینل پر اس کو چیک کر سکتے ہیں وہاں پر یہ ضرور موجود ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آزربائی جان اور ارمینیا کے درمیان نوکورو کاراباخ جسے روسی زبان میں کاراباخ کو کالاباگ جیسے ہمارے ملک میں کالاباگ موجود ہے اور نوکورو کا مطلب ہے پہاڑ یہ ایک ایسی جگہ کا تنازہ ہے اور اس علاقے کی جو آبادی ہے وہ تقریباً ڈیڑھ لاکے قریب ہے اور یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے اس کا رقبہ چار ہزار چار سو کلومیٹر پر محیط ہے اور یہ آزربائی جان کی ملکیت ہے اس علاقے میں آرمینیا کے لوگ جن میں عیسائی آرمینین اور مسلمان ترک یہاں پر رہتے ہیں اب عیسائی آرمینین اسے آزاد کروانا چاہتے ہیں اور وہ آزربائی جان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں انیس سو چورانوے میں آرمینیا اور آزربائی جان کے درمیان ایک بڑی لڑائی ہوئی تھی انیس سو اٹھاسی سے انیس سو چورانوے کے دوران تیس ہزار سے زہد لوگ ویکی پیڈیا کے مطابق بارہ سو چھانوے آرمینین اور لگ بگ کوئی پانچ سو کے قریب آزربائی جان کے سیویلین بھی اس کے بعد جو لڑائی ہوئی کچھ سال کے بعد اس میں بھی کام آئے اس کے بعد جو جولائی میں ابھی ایک بڑی جھڑپ ہوئی اس میں تھوڑا نقصان ہوا دونوں اطراف کا اس میں کوئی سولہ اور بارہ آپس میں ان کے جو سپائی ہیں وہ جان سے پیارے ہوئے بظاہر آرمینیا کی فوج جو ہے وہ بڑی مضبوط ہے روس کی ملٹری بیسز یہاں پر موجود ہیں اور ابھی حالیہ واقعات میں لیکن آرمینیا کا نقصان زیادہ ہوا ہے اس کی اگر آپ آزربائی جان کی فوٹیجز دیکھیں جو انہوں نے ریلیز کی ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا گہرہ اور کتنا بڑا نقصان پہنچ چکا ہے آرمینیا دنیا کے قدیم ممالک میں سے یہ کہہ جو کہ پینتیس سو سال قبل اس کی تاریخ حیاسہ عزی قبیلے جو کہ پروٹیز آرمینیا کہلاتے تھے اور اسے مشرق کے آناتولیا سے تلق رکھنے والے ترک بھی یہاں پر موجود ہیں اس کی آبادی انتیس لاکھ کے قریب ہے اور یہ بھی روس کی ایک سابقہ ریاست ہے اور آزربائی جان بھی آپ کو یاد رہے کہ یہ روس کی ایک سابقہ ریاست ہے ان کی جو آبادی ہے وہ نوے لاکھ کے قریب ہے جس میں زیادہ آبادی مسلمان ہیں اور اس مسلمان آبادی میں شیعہ تقریباً اٹھاون پرسنٹ اور جو سنی ہیں وہ پندرہ پرسن مسلمان موجود ہیں اس لئے اس ملک میں ترکی اور ایران دونوں کا بڑا گہرہ اثر ہوگا اور اس کے جو اثرات ہیں ان نظر بھی آتے ہیں اور روس کا بھی اس کے ساتھ گہرہ تعلق ہے کیونکہ یہ ان کی سابقہ ریاست نہیں اب ترکی نے جو آزربائی جان کی سپورٹ کا اعلان کیا اور تیب رجب اردگان نے صاف صاف کہا کہ ترکی کی پوری قوم اپنے آزربائی جان کے بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے دوسری طرف آرمینیا کو بھی دنیا کی ایک بڑی سپورٹ حاصل ہے اور ابھی جو آرمینیا کا ایک دعویٰ بھی آیا ہے کہ انہوں نے ایک جہاز جو ہے ترکی کا جو وہ گرایا جس کی ترکی نے نفی کی ہے اور ہمارے پلوسی ملک نے اس واقعے کو بڑا بڑا چلا کر بیان کیا وہ آپ کو پتا ہے کہ تیب رجب اردگان کی جو جناٹی نیشن میں ابھی ریسنلی تاریخ تقریر تھی اب گارڈین کے مطابق ترکی نے تین سو سے زائد جو شامی باغی ہیں ان کو سیکیورٹی گارڈ کے طور پر سرحد پر تائنات کر دیا ہے کہ اس تنازع میں وہ ایک اہم کردار ادا کریں گے ترکی پر اس سے پہلے بھی الزام لگایا جاتا تھا کہ وہ اپنے برادر ممالک کی مدد کے لیے ہمیشہ کھڑا ہو جاتا ہے شاید خلافت کے لیے جو آپ کو یاد ہوگا اس لیے اب آرمینیا کی مدد بھی ترکی کی طرف سے لازمی آئے گی اس علاقے میں غربت بہت ہے لوگ فوج میں صرف دو وقت کی روٹی کے لیے جو ہے نہ وہ بھرتی ہوتے یہ علاقہ آزربائیجان کے اس وقت تسلط میں ہے لیکن آرمینیا کے جو پرانے لوگ ہیں جو اس کے ابائی پرانے نیٹیو لوگ ہیں وہ اسے ازاد کروانا چاہتے ہیں 1991 میں بھی جب سویر جن نے ٹوٹا تھا تو وہ اس علاقے کو نہیں مانتے تھے نوکورہ باراہ کو اور یہ علاقہ دنیا کی نظر میں اس لیے اور یہ سب سے امپورٹن بات ہے کہ یہاں پر بڑی تیل اور گیس کی پائپ لائن گزرتی ہیں اب آپ کو یاد رکھنا ہوگا یہ ترکی کا کلچر اور رہن سین آزربائیجان کے لوگوں سے بہت ملتا جیتا ہے ترکی ان کی مدد بھی کرتا رہا روس شروع میں تو آرمینیا کے لوگوں کی مدد کرتا رہا لیکن اب وہ ان دونوں ممالکوں صرف اسلاح بیچ رہے ہیں ترکی نے ایک سوال نامی ایک ڈیویجن جو تھی آزربائیجان کے تیل اور گیس کے کونوں کی حفاظت کے لیے لگا دی ہے اور وہاں ان کی مدد کے لیے انہوں نے شامی جو باغی لوگ ڈکلیئر ہوئے ہیں وہ بھی موجود ہیں کہیں رپورٹس ہیں تین ہزار ہیں کہیں یہ چار ہزار ہیں اب ترکی، ایران، روس، فرانس، جرمنی، امریکہ اور سب سے بڑھ کر پاکستان، یورپی یونین بھی ان تمام ممالک نے فوری جنگ بندی کہا ہے کہ آپ جنگ بندی کریں اور اس کا بڑا نقصان ہو سکتا ہے اور آپ اس سے اتناب کریں ترکی آپ کو پتا ہے چونکہ خلافت کی طرف اپنا قدم بڑھا رہا ہے جو ان کی ٹویٹری ختم ہونے والی ہے تو سیریہ میں، لیبیا میں، یمن میں اور اب آزربائیجان میں یہ سارے چھوٹے چھوٹے ممالک جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے ترکی ان کے اپنے ساتھ ملا کر آگے چلنا چاہتا ہے اور آپ کو بتا ہے پاکستان، ایران اور جو قطر، بہرین، یہ ملک ہیں یہ آلری ترکی کی سپورٹ میں ہیں کسی حد تک پاکستان تو بہت زیادہ ہے آفکورس اور باقی ممالک بھی جڑے ہیں تو ایسے میں یہ ایک اس سے جو نقصان بڑا ہو سکتا ہے کہ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہے کیونکہ یہ بظاہر ابھی مذہب کے نام پر ہو رہا ہے اگر مذہب کے نام پر بات کریں تو ارمینیا کو جو سپورٹ مل رہی ہے وہ ویس کی طرف سے مل رہی ہے جبکہ ترکی کو جو سپورٹ مل رہی ہے سارے مسلم ممالک اس کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں آزربائی جان کو سوری تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے وہ شدت اختیار کر سکتا ہے لیکن اس معاملے کا بھی باقی تمام جنگ والے معاملات کے ساتھ ایک ہی حال ہے کہ آپ ٹیبل پر بیٹھ کر اس معاملے کو حل کریں جو بھی ان کا تصفیہ ہو سکتا ہے اور دنیا کا دو غلا پند دیکھیں کہ یہاں پر وہ آرمینیا کے لوگوں کو آزادی دلوانا چاہتے ہیں لیکن دوسری طرح چناروں کی سرزمین جہاں پر ایک آرٹیکل کے تحت آپ کو پتہ ہے تسلط اور قبضہ ہوا ہے وہاں پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں سوائے ان چند ممالکے جن کا میں نے آپ کو پہلے ذکر کی ہے کسی برے سے یہ ویڈیو شاید ہمارے ایک مین پلیٹ فارم پر اور سوشل میڈیا کے نہ لگ سکے تو اسی لئے آپ یوٹیوب چینل پر کا انڈیز کو چیک کریں ضرور وہاں پر یہ لازمی ہوگی وہاں پر کسی قسم کی فیلال روک تھام نہیں ہے آپ کھل کر بات کر سکتے ہیں تو وہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو اگر وہاں نہ ملے شروع کا حصہ کوشش کریں کہ اپلوڈ کر دیں آپ دیکھ سکیں اور پھر اس کے جو لنک ہے اس کو فالو کر کے یوٹیوب چینل پر آ کر وہاں دے سکتے ہیں